لالا 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 اسلام علیکم نائن تلاس آج ہم اپنا سبق نمبر دو شروع کریں گے مرزا غالب کے اداد و خسائل مرزا غالب کے اداد و خسائل کا ماخذ یادگر غالب ہے اور یہ ایک بک جنہی ماخذ کا مطلب ہے یہ بک جس سے یہ لیا گیا ہے نصر یادگرے غالب ہے ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں خلاصہ لکھنے کا آپ نے یہ اسی طریقے سے بٹا لکھنا ہے جیسے میں نے اکتباس کی تشریح کا آپ کو بتایا ہے اسی طرح یہ آپ نے سب سے اوپر سوال نمبر چھے لکھنا ہے مارکر کے ساتھ اور اسی طرح اس کو ڈبل انڈرلائن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے خلاصہ نوی سی اور اس کو ڈبل انڈرلائن کرنا ہے اور ساتھ میں مارجرائن کے ساتھ ہی آپ نے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام اور نیچے ماخذ لکھنا ہے سبق کے عنوان کے ساتھ جو سبق ہے وہ آپ نے لکھنا ہے جیسے کہ ہمارا مرزا غالب کے اداد و خسائل اور مصنف کے نام کے آگے مصنف کا نام جو کہ مرزا عصداللہ غالب ہے یعنی اس کہانی کا جو مصنف ہے اس نصر پارے کا جو مصنف ہے وہ مرزا عصداللہ غالب ہے اس کے بعد ماخذ یہ ماخذ بیٹا آپ کی جو بک ہے اس کا جو یہ لیسن ہے لیسن جہاں پہ ختم ہوتا ہے چھوٹا سا بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے لکھا کرنا ہے اور اس کہانی کا جو ماخذ ہے وہ یادگار غالب ہے اب ہم خلاصہ شروع کرتے ہیں مرزا غالب کے اداد و خسائل سنف کے اعتبار سے یہ ایک خاکہ ہے خاکہ کسے کہتے ہیں خاکہ جو ہے بیٹا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بھی زندگی کے بارے میں مکمل باتیں لکھ دینا جس میں سے اس کی زندگی کی خوبیاں اور خامیاں دونوں ہی واضح ہو جاتی ہیں اس شخص کا تعرف بھی ہو جاتا ہے اور اس شخص کی سواخ سواخ عمری کے بارے میں بتایا جاتا ہے سواخ عمری اگر لکھا جائے تو سواخ عمری میں بیٹا تمام چیزیں ہوتی ہیں اس شخص کی زندگی کے بارے میں جو کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کی ہوتی ہیں لیکن خاکے میں آپ بس اس کی خوبیاں خامیاں ایک جامعہ تعرف بیان کر دیتے ہیں اس شخص کا تو مرزا غالب کے اداد و خسائل سنف کے اعتبار سے خاکہ ہے اس کے بعد میں آپ کو خلاصہ یہاں دے رہی ہوں خلاصے میں میں نے مینمن پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں آپ نے اس کو اسی طرح لکھنا ہے لیکن آپ نے یہ جو ریڈ سے لکھے ہوئے ہیڈنگز ہیں آپ نے ہیڈنگ میں نہیں لکھنا آپ نے پیرا گراف میں لکھنا ہے تو مرزا غالب کا خلاصہ جو ہے وہ ایسے سٹارٹ ہوتا ہے کہ مرزا غالب کے اخلاق نہائیت وسیع تھے وہ شخص جو کسی سے بھی ایک دفعہ ملتا ہمیشہ اس سے ملنے کی خواہش رکھتا مرزا غالب کے جو دوست تھے اس کے خوشی میں خوش اور اس کے گم میں گمگین ہو جاتے تھے ٹھیک ہے اور ایک دفعہ ایسے تھا کہ ان کو دنیا کے کونے کونے سے خط آیا کرتے تھے اور ان کو خط کوئی بھی لکھتا تھا بے شک وہ بے رنگ ہی ہوتا تھا بے رنگ کا مطلب ہے کہ اس کو پر ٹکٹ نہیں لگی ہوتی تھی لیکن مرزا غالب اس بات کا برا نہیں مناتے تھے مرزا کی طبیعت میں مروت کوٹ کوٹ کا بھری ہوئی تھی اور اپنی بیماری کے باوجود وہ دوسروں کی شائروں دوسرے شائروں کی شیری اصلاحات بھی کر دیا کرتے تھے یعنی وہ اپنی بیماری کا خیال نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی جو ان سے اپنی اصلاح کروانا چاہتا تھا وہ ان کی اصلاح کر دیتے تھے مرزا غالب کی آمدنی اگرچہ کم تھی مگر حوصلہ بہت بلند تھا وہ کبھی بھی کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے تھے مرزا غالب اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک رکھتے تھے جنگ ازادی کے بعد ان کی ایک امیر دوست کی معاشی حالت بہت کمزور ہوگی مرزا نے دیکھا کہ وہ ایک دن ایک پرانے سے لباس میں آئے ہیں تو مرزا غالب کا دل بھار آیا اور نہائیت ہی افسردہ سے ہوئے اور انہوں نے اپنا قیمتی لباس ان کو دے دیا ان کی مرزا غالب کی طبیعت میں بہت زیادہ طبیعت جو ان کی مزاق والی بات کرتی تھی یعنی کہ وہ مزاق بھی کیا کرتے تھے اور دوسرے لوگ ان کا برا بھی مناتے تھے ایک دن ایسے ہی بادشاہ نے پوچھا مرزا غالب سے کہ مرزا کتنے روزے رکھے ہیں تو مرزا نے جواب دیا صاحبِ عالم ایک نہیں رکھا اب ان کا مطلب تو یہ تھا کہ ایک روزہ بھی نہیں رکھا تو جبکہ بادشاہ یہ سمجھا کہ سارے رکھے ہیں ایک نہیں رکھا تو اس دیکھے سے وہ مزاق بھی کیا کرتے تھے اسی طرح ایک دن باتوں ہی باتوں میں زوگ کو سودائی کہہ دیا یعنی ویسے تو وہ سودائی کا مطلب پاگل ہے لیکن کیا تھا کہ زوگ نے سودا کو میر پر ترجی دی تھی ٹھیک ہے تو انہوں نے اس طرح کہا کہ مجھے تو لگتا ہے تم میری تھے یعنی کہ میر کے پسندیدہ تھے لیکن تم تو سودائی نکلے یعنی سودا کے پسندیدہ نکلے تو اس دیکھے سے شاید مرزا غالب جو تھے وہ اپنی مزاق کا انصر بھی اپنے اندر رکھتے تھے مرزا غالب کی آمدری انتہائی قلیل تھی لیکن پھر بھی وہ اگر کسی سے کرز لیتے تو ایک ایک آنا اس کو واپس کر دیتے مرزا کے ایک شاگرد ملے بغیر ان کے گھر سے گھر کے سامنے سے گزر گئے مرزا نے مرزا نے اس انداز میں خط لکھا کہ اس شاگرد کو ندامت ہوئی اور وہ واپس ملنے کے لئے آگئے مرزا کو آم آم بہت پسند تھے ایک دن مرزا بادشاہ کے ساتھ خاص آموں کے باغ میں ٹہل رہے تھے کہ بادشاہ نے مرزا کو آموں کی طرف گھرتے دیکھا تو بعد میں ایک ٹوکری امدہ امدہ آموں کی مرزا کے لئے بجوائی اسی طرح ایک دن جب بادشاہ نے آموں کی خوبیاں پوچھی گئیں تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی آم میں دو ہی خوبیاں ہونی چاہیے ہو اور بہت ہو یعنی ان کو بہت زیادہ عام پسند تھے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ مقدار میں ہو تو بیٹا یہ خلاصہ تھا آپ کا مرزا گال کے عدادوں خسائل کا یہ آپ نے نورپک پہ لکھنا بھی ہے اور اس کو اچھے سے یاد بھی کرنے تینکیو وری مچ